گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا گوڑا ہو گیا آواز ختم ہو فاکہ آ گیا تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے گا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑا پہ میں کہاں جاؤں اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکار رہا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر بدنے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑے وے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آرہا ہے وہ ننگے سر ننگے پاؤں اگل ابھی آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو انسان میں نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار رہے ہو اسی دنگے تو گوڑا بیٹھ گیا کہنے کہا وال میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آئی تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تو نے اتنا بڑا میرا عزا اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گیا عمر رضی اللہ تعالی نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے میرے بھائیو سارے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال اور وہ خود ارادہ کر وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے تیار کرتا تو بھی آجی توبہ کر لے ہماری صلح ہو جائے معافی مانگ لے سب معاف ہو جائے اور اتنا کھلا میدان دیا ہے میرے تو ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے کہتا ہے میرے بندہ اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا ہے کی سیدہ اتنا حوصلہ اتنے کہ اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں مسلمان بھی کافر ہو جائیں کافر تو پہلی کافر ہے جن بھی کافر ہو جائیں قیامت تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتا اور میرے اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا ساری دنیا کہے پکا دو سفی اور اللہ کہے میرے بندہ سارے ایک دفعہ آدھی زبان سے کہے دیا اللہ معاف تمہیں ساری معاف کرو بلا عبادی اور مجھے پروائی کوئن تو بھائی بینوں اللہ کے قربان جاؤں اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لگا اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ٹوٹنے دو معاف کرنے والا بڑا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو میں ناومیدی سے نکالنا چاہتا ہوں اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ سے زیادہ کرین کون ہو مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں انہیں زیادہ مطالبے کرو کبھی نہیں دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے پکارو یا اللہ کہو پتہ کیا ہوگئے ہر ہر ایک کے جواب میں اللہ نے ستر دفعہ کہا ہے لبیت 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 اس لئے کہلویا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو ستر دفعہ جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے تو بھائیو بہنو خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو وہ انسان ہی نہیں انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے پھر روئے دھوئے پھر معفیہ مانگے تو اللہ سے آج صلح کرتے ہیں ٹھے خطا کرے پھر اپنی جس후� موسیقی